سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائی و بزرگ و دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو ہمارے سفر نامے میں بتایا ہوں ہم فی الحال مہا بلیشور کے سفر پر ہیں اور یہ سفر جو ہے ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں گفت دیا جا رہا ہے کہ بھئی رمضان کے اندر اببہ امی کافی عبادتوں میں اور دوسرے دیگر جو ذمہ داریاں ہیں اس میں مصروف رہتے ہیں اس وجہ سے رمضان کے بعد ان کو تھوڑے دن آرام کرنے کی ضرورت ہے تو اسی اعتبار سے ہم یہ سفر پر نکلے ہوئے ہیں فی الحال دیکھو پنچ گنی آپ دیکھ رہے ہوں گے پنچ گنی ہم لوگ پنچ گنی سے گزر رہے ہیں پنچ گنی کافی مشہور اور معروف یہ شہر ہے اور میں نے یہ ارادہ کیا میں نے کہا ہوں کہ چلو بھائی جب ہم اس سفر پر روانہ ہی ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی خدرت کا ذرا تھوڑا سا نظارہ کرائے آپ لوگوں کو بھی بتائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کے لئے کیسی کیسی نعمتیں اور اللہ نے کیسے کیسے اس کے خدرت کے جو جواہر ہے وہ ہمارے لئے بکھیرے ہوئے ہیں تو ہم نے بھی جو ہے سفر کر کے دنیا میں ہیں ہم اسی لئے شارعی اعتبار سے جو سفر ہے سفر ان سفروں میں جن کاموں کے لئے شریعت نے سفر کو مباہ قرار دیا ہے ان میں سے ایک سفر ہے سیر و سیاحت کے لئے بھی سفر کرنا سیر و سیاحت کے لئے کیوں سیر و سیاحت کے لئے سفر کرنا تاکہ جب آدمی سیر و تفریح اور سیاحت کے لئے سفر پہ نکلتا ہے تو اللہ کی خدرت کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اللہ کی خدرت کا اسی لئے شاعر نے کہا بولے سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہا کیا کہتا ہے شاعر بولے سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہا اور زندگی گر باقی رہی تو نوجوانی پھر کہا واہ 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 کیا بات ہے تو شاعر صاحب نے کہا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے آدمی نے سفر کرنا چاہیے اللہ نے جو زندگی دی ہے تو بھائی ہم کم سے کم دنیا میں اللہ کی نعمت قدرت اس کا مشاہدہ کرے دیکھے اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے یہ پہاڑ یہ جنگلات یہ باریشیں قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلم تر أن اللہ انزل من السماء ماء من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات فأخرجنا به من الثمرات مختلفا الوانها وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ صدق اللہ العظیم جی پنچگنی ہمارا ختم ہو چکا ہے اور ہم بڑھ رہے ہیں آگے مہابلشور کی طرف تو بہرحال قرآن کی انہی آیات کی جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہوں اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ خدا کی جو خدرتے ہیں کیا تم ان کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتے ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ انہوں نے آسمان سے پانی کو برسایا اور پھر پانی کو برسانے کے بعد اس زمین سے الگ الگ کلر کے الگ الگ رنگ کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور پہاڑ بنائیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں سے کیسے پہاڑ بنائیں وہ پہاڑ ایسے بنائیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَ دُمْ بِیضُ وَحُمْرُمْ مُخْتَلِفُنْ عَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودِ اللہ نے ایسے ایسے پہاڑ بنائیں مختلف کلر کے دیکھو پہاڑ بھی الگ الگ کلر کے اللہ نے بنائیں کہیں تو اللہ نے سرخ اور کہیں تو کالے پتھر کے اور کہیں تو سنگے مرمر کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائیں ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میرے محترم بھائیو بزرگو اور دوست کو تو چلیے ہمارا یہ جو سفر ہے جاری رہے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے اور مہابلے شور شہر کے اندر دیکھنے جیسی اور بھی جو جگہیں ہیں جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے دیکھئے یہ پہاڑ ہم کو نظر آ رہے ہیں لوگوں نے گھر بنائیں ہوئے ہیں اس کے اوپر اور ماشاءاللہ دیکھئے آہا دھب دھبا مراتھی میں جسے دھب دھبا کہتے ہیں اسے اردو میں آبشار کہتے ہیں اور میرے خیال سے انگریزی میں اس کو واتر فال کہتے ہیں دھب دھبا آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں کے درمیان سے اللہ کی قدرت کا ایک مظاہرہ کرتا ہوا دھب دھبا یعنی آبشار اور واتر فال چلیے اوہ سبحان اللہ کیا اللہ کی قدرت ہے یہ کیا حریالی ہے یہ کیا پہاڑ ہے یہ کیا روڑ ہے یہ کیا راستہ ہے یہ انجمن اسکول ماشاءاللہ انجمن اسلام اسکول بھی دیکھ رہا ہے یہاں پہ کیا بات ہے بہت خوشی کی بات ہے کیا بولتے ہیں ڈرائیور صاحب آپ بہت خوشی کی بات ہے نا میں بولا چلو ہمارے ڈرائیور صاحب بھی خوش ہے ماشاءاللہ اور وہ بھی بول رہے ہیں کہ بہت خوشی کی بات ہے کیا بات ہے کیا جنگل ہے اللہ اکبر دیکھو ایسی قدرت جو ہے نا اس کو دیکھ کر ہمیشہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہنے کا قرآن میں جو فرمایا ربنا ما خلقتہ ذا باطیلا سبحانکا فقینا عذا بننا اور ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے ربنا ما خلقتہ ذا باطیلا شاید اس کے تفسیر میں میں نے کہیں پہ یہ واقعہ پڑا تھا ایک آدمی اپنے گھر کی چھت کے اوپر تھا اور چھت پہ لیٹے لیٹے اچانک اس کی نظر ستاروں کے اوپر پڑ گئی اور ستاروں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ربنا ما خلقتہ ذا باطیلا بے شک میرے پروردگار میرے اللہ نے یہ جو کچھ بھی بنایا ہے یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ جو اللہ کی ساری تخلیق اور مخلوق ہے یہ بیکار نہیں ہیں تو اسی قدرت کے اعتراف کی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی کہ صرف اس ایک جملے پر جو اس نے کہا کہ میرے اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی تو محترم دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ہمارا سفر جو ہے ابھی دیکھتے ہیں جہاں پہ ہماری قیام گاہا ہے وہاں پہنچ کے ذرا اپنا پورا بوریا بستر وہاں پہ رکھ کر پھر آگے کا کیا پروگرام بنتا ہے اس اعتبار سے انشاءاللہ ہم ہمارے چینل کے اوپر ہمارا پورا جو سفر نامہ مہابلے شور ہے اس کا اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے چلیے تو پھر ملتے ہیں بریک کے بعد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ